السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھس سو سینٹالیس شیعہ عظم اور تقیہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیم اللہ نبی بعدہ اما بعد تقیہ نقصان کے خوف سے عقائد کو پوشیدہ رکھنا اسے تقیہ کہتے ہیں اور اہل تشیع اور آغا خانی فرقے اسے جائز سمجھتے ہیں شیعہ علماء کہتے ہیں کہ تقیہ مومنوں کے لئے ایک پردہ ہے اس سلسلے میں امار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی مثال دی جاتی ہے کہ جب کفار قریش نے انہیں بہت مجبور کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مجبوری کو بیان کر کے اسلام کا اقرار کیا اسی طرح جب مسلمہ ابن قذاب نے بارہ ہجری میں ایک مسلمان کو اپنی نبوت کے اقرار پر مجبور کیا تو انہوں نے بھی اقرار کر لیا گو وہ دل سے اس کے منکر تھے تاریخی رنگ میں تقیہ کی ضرورت اسی واسطے پیش آئی کہ بعض سلاتین نے اہل تشریح پر ترہ ترہ کی سختیاں کی تو ہلاکت سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تقیہ کے بارے میں اہل تشریح کلام پاک کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو دمارے دلوں میں ہیں یا چھپا لو تو اللہ تم سے اس پر حساب کرے گا اس قسم کی اور بھی آیتیں ہیں کہ چاہے تم ظاہر کر دو یا چھپا لو اللہ جانتا ہے تقیہ اور اہل سنت علم غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ تقیہ کی تعریف اس کی اقسام اور اس کے شرعی احکام آل عمران کی آیت نمبر اٹھائیس میں تقیہ کی مشروعیت پر دلیل ہے تقیہ کی تعریف یہ ہے جان مال عزت کو دشمنوں کے شرع سے بچانا اور دشمن دو قسم کے ہیں ایک وہ جن کی دشمنی دین کے مخالفت کی وجہ سے ہو جیسے کافر اور مسلمان دوسرے وہ ہے جن کی دشمنی اغراض دنیاویت کی وجہ سے ہو مثلا مال مطا ملک وغیرہ کی وجہ سے عداوت ہو اس وجہ سے تقیہ کی بھی دو قسمیں ہو گئی تقیہ کی اقسام نمبر ایک تقیہ کی پہلی قسم جو دین کے اختلاف کی وجہ سے عداوت پر مبنی ہو اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کفار کے علاقے میں ہو اور اس کو دین کے اظہار کے سبب اپنی جان مال اور عزت کا خطرہ ہو تو اس پر اس شخص پر ایسے علاقے سے ہجرت کرنا واجب ہے اور تقیہ کرنا اور کفار کی موافقت کرنا جائز نہیں ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ بے شک جن لوگوں کی جانے فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بست تھے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہیں مگر وہ لوگ جو واقعی بے بس اور مجبور ہیں وہ مرد عورتیں اور بچے جو نکلنے کا حیلہ نہ پائیں اور نہ راستے سے واقف ہوں تو قریب ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے اور اللہ بہت معاف فرمانے والا بے حد بخشش والا ہے فائدہ جبر اور اکراہ کی صورت میں جان بچانے کے لئے تقیہ کرنا رخصت اور تقیہ کو ترک کرنا عظیمت ہے اس پر دلیل یہ حدیث ہے حسن بسری روایت کرتے ہیں کہ مسلمہ ابن قذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اصحاب کو گرفتار کر لیا ان میں سے ایک سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا ہاں پھر پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا ہاں تو اس کو رہا کر دیا پھر دوسرے کو بلا کر پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس نے کہا ہاں پھر پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا میں بہرا ہوں اور تین بار سوال کے جواب میں یہی کہا کہ میں بہرا ہوں مسلمہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو فرمایا جو شخص قتل ہوا اور اپنے صدق اور یقین پر گامزن رہا اس نے فضیلت کو حاصل کر لیا اس کو مبارک ہو دوسرے نے رخصت پر عمل کیا اس پر اسے کوئی ملامت نہیں تقیئے کی دوسری قسم یعنی جب مال و مطا اور ملک کی وجہ سے لوگوں سے عداوت ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس صورت میں آیا ہجرت واجب ہے یا نہیں بعد علماء نے کہا کہ اس صورت میں بھی ہجرت واجب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمِ الَتَّحْلُكَةُ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو دوسری دلیل یہ ہے کہ مال کو زائے کرنے کی بھی شریعت میں ممانعت ہے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ کسی دنیاوی مسلحت کی وجہ سے ہجرت واجب نہیں ہوتی اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ہجرت واجب ہوتی ہے لیکن یہ عبادت اور قربِ الٰہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے ثواب حاصل ہوں نحج بلاغ جو اہلِ تشعی کے نزدیک کتاب اللہ کے بعد روحِ زمین پر صحیح ترین کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جہاں تم کو صدق سے نقصان اور کذب سے نفع ہو وہاں تم کذب پر صدق کو ترجید ہو آیتِ مبارکہ اِنَّ اَكَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ سورِ حُجرہ کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو زیادہ تقیہ کرے حالانکہ لفظ اتقاکم کے معنی مفسرین نے تقویے کے لئے ہیں حدیثِ صحیحہ میں بھی اتقاکم کے معنی تقویے کے ہیں قصہ جب تین صحابہ میں سے ایک نے کہا میں دن میں روزہ رکھوں گا رات قیام کروں گا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو حضرت سے فرمائے میں دن میں کھاتا بھی ہوں رات کو سوتا بھی ہوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈھرنے والا ہوں لیکن اہلِ تشریر لفظ سیر اس طرح کی کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو زیادہ تقیہ کرے حالانکہ اس نحج البلاغاز میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے خدا کی قسم اگر میرا دشمنوں سے مقابلہ ہو درانحال یہ کہ میں اکیلا ہوں اور ان کی تعداد سے زمین بھری ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی نہ گھبرات ہوگی کیونکہ جس گمراہی میں مبتلا ہے اس کے مقابلے میں جس ہدایت پر میں ہوں اس پر مجھے بصیرت ہے اور مجھے اپنے رب پر یقین ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور حسن سواب کی امید ہے فائدہ نید اگر تقیہ واجب ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع میں تقیہ کر لیتے اور ابو بکر سے بیعت کرنے میں چھ ماہ تک توقف نہ کرتے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تقیہ کر کے یزید کی بیعت کر لیتے اور اپنے رفقہ سمید کربلا میں شہید نہ ہوتے کیا علی اور حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ جان کی حفاظت کے لیے تقیہ کرنا واجب ہے اور کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ بقول اہل تشریح مدینة العلم و امام الائیمہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے واجب کے ترک کرنے والے تھے انبیاء علیہ السلام کی طرف جو تقیہ کی نسبت کی گئی اس کے بتلان کے لیے قرآن مجید کے یہ آیت کافی ہیں جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا اے رسول جو کچھ آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر اور ضرر سے ضرور بچائے گا اس کے علاوہ اور بھی قرآن مجید میں آیات ہیں جو تقیہ کے بتلان پر دلالت کرتی ہیں تقیہ اور امام اہل سنت تقیہ کے متعلق ائیمہ اہل سنت کے مذاہب امام حساس امام ابو بکر احمد بن علی رازی جساس حنفی متوفی تین سو ستر ہجری لکھتے ہیں کہ اضطرار کی حالت میں تقیہ کرنے کی اللہ تعالی کی طرف سے رخصت ہے اور یہ واجب نہیں ہے بلکہ تقیہ کو ترک کرنا افضل ہے ہمارے اصحاب نے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس نے کفر نہیں کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا وہ اس شخص سے افضل ہے جس نے تقیہ کیا مشرقین نے حضرت خبیب ابن عدی کو گرفتار کر لیا حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا مسلمانوں کے نزدیک وہ حضرت امار ابن یاسر سے زیادہ افضل تھے جنہوں نے تقیہ کفر کو ظاہر کیا احکام القرآن جلد نمبر دو ابو الحیان اندلسی اللہ ماں ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ تقیہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے اور اس کو ترک کرنا افضل ہے کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ کفر نہ کرے حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو وہ اس شخص سے افضل ہے جو جان بچانے کے لئے تقیہ کرتے ہوئے کفر کو ظاہر کرے سوال کیا اسی طرح ہر وہ کام جس میں دین کا اعزاز ہو اس کو تلوار پر پیش کیا جائے تو آپ تقیہ جواب دیں گے فرمایا نہیں امام احمد ابن حنبر رحمت اللہ نے فرمایا جب عالم تقیہ سے جواب دے اور جاہل جہالت کا اظہار کر رہا ہو تو حق کیسے ظاہر ہوگا اور جو چیزیں ہم تک تواتر اور تسلسل سے پہنچے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو خرچ کر دیا انہوں نے اللہ کی راہ میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی نہ تو پرواہ کی نہ کسی جابر کے ظلم کے سامنے چھکے امام راضی نے کہا کہ ضرورت کی بنا پر تقیہ کی رخصت کا تعلق صرف اظہار حق اور دین کے ساتھ ہے اور جس چیز میں ضرورت کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہو اس میں تقیہ کی رخصت کا تعلق صرف اظہار حق اور دین کے ساتھ ہے اور جس چیز میں ضرورت کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہو اس میں تقیہ کرنے کی اجازت نہیں مثلا جان بچانے کے لئے کسی کو قتل کرنا زنا کرنا کسی کا مال چھیننا جھوٹی گواہی دینا پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا مسلمانوں کے رازوں سے کفار کو خبردار کرنا اس قسم کے عمور کو تقیہ انجام دینا بلکل جائز نہیں ہے اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار غالب ہوں تو ان کے ساتھ تقیہ کی رخصت ہے مگر امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو جان اور مال کی حفاظت کے لئے ان کے درمیان میں بھی تقیہ کرنا جائز ہے تفسیرِ کبیر جلد نمبر تین صفحہ نمبر پچھانوے علامہ کرتبی علامہ ابو عبداللہ محمد ابن کرتبی مالکی لکھتے ہیں کہ جب مسلمان کافروں کے درمیان گھر جائے تو اس کے لئے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے نرمی سے جواب دیں درآن حال یہ کہ اس کا دل تصدیق سے مطمئن ہو اور جب تک قتل کا آزہ کاٹنے کا یا سخت عیزہ پہنچانے کا خطرہ نہ ہو تو تقیہ کرنا جائز نہیں ہے اور جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا تو صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ ثابت قدمی سے دین پر جمع رہے اور کفریہ کلمیں نہ کہیں اگرچہ اس کی رخصت ہے الجامعہ الاحکام القرآن ابن جوزی علامہ عبدالرحمن ابن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی لکھتے ہیں کہ تقیہ کرنے کی رخصت ہے یہ عظیمت نہیں ہے امام احمد سے پوچھا گیا کہ آپ کے سر پر تلوار رکھ دی جائے تو کیا آپ تقیہ سے جواب دیں گے فرمایا نہیں آپ نے فرمایا جب عالم تقیہ سے جواب دے اور جہالت پھیلا رہا ہو تو حق کیسے ظاہر ہوگا زاد المیسر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بہتر امام رازی امام فخر الدین محمد بن زیاؤ الدین عمر رازی شافعی متوفی لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کافروں میں رہتا ہو اور اس کو اپنی جان اور مال کا خطرہ ہو تو وہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرے اور دشمنی ظاہر نہ کرے بلکہ یہ بھی جاہز ہے کہ ان سے اس طرح کی باتیں کرے جس سے ان کی محبت اور دوستی ظاہر ہو لیکن دل سے محبت نہ رکھے بلکہ دشمن جانے نیز جس صورت میں جان بچانے کے لئے تقیہ کرنا جائز ہے وہاں بھی حقہ اور ایمان کا اظہار کرنا افضل ہے تفسیر کبیر ابن ابباس سے روایت ہے کہ تقیہ زبان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مجبور کیا جائے ایسے کام پر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو مگر وہ لوگوں کے ڈر سے زبان سے وہ بات کرتا ہے لیکن اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے مگر یہ بات اس کو نقصان نہیں دے گی کیونکہ وہ زبان کا تقیہ ہے تقیہ بڑا عیب ہے جس مذہب کی بینہ تقیہ پر ہو وہ باطل ہے تقیہ والے کا حال قابل اعتماد نہیں ہوتا توبہ ناقابل اتمنان ہوتی ہے اس لئے علماء نے فرمایا لا تقبل توبت الزندیق بعض لوگوں نے ظہور اسلام کے بعد تقیہ کرنے کو ناجائز کہا ہے کیونکہ ماز ابن جبل کا قولے کے ابتدائے اسلام میں جب تک دین کا استحکام نہ ہوا تھا اور اسلام میں قوت نہ آئی تھی تقیہ جائز تھا لیکن اب مسلمانوں کے لئے دشمن سے تقیہ کرنا جائز نہیں ہے دین اسلام ایک کھلی کتاب کی طرح صاف اور شفاف ہے اللہ تعالیٰ نے دین پیش کرتے ہوئے صاف الفاظ میں فرمایا فمن شاء فالیؤمن ومن شاء فالیقفر یہ میرا دین ہے بس جو چاہے قبول کرے جو چاہے انکار کرے ہمارا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ درمیانی کوئی راہ نکالی جائے کہ اسلام بھی نہ چھوٹے اور ہماری عادتیں بھی نہ چھوٹے جن جن باطل عمال اور عقائد کا تعلق ہے وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ احکامات والی زندگی کے ساتھ ساتھ خواہشات والی زندگی کی بھی کچھ ریایت رکھی جائے تاکہ رحمان بھی خوش رہے اور شیطان بھی ان تمام خرافات کے وجود میں آنے کی واحد وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ نے دعوتی عمومی محنت کو چھوڑ دیا اور اہل علم حضرات نے تو دعوت و تبلیغ خروج اور ہجرت نسرت سب دعوتی عمال کو صرف صحابہ کی زندگی کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا یعنی صحابہ گئے تو دعوت و تبلیغ بھی گئی کوئی کہتا ہے کہ آج کی تبلیغ اور صحابہ کی تبلیغ میں فرق ہیں کوئی کہتا ہے کہ جہاد والی آیتیں تبلیغ میں پڑھی جاتی ہیں یہ غلط ہیں کوئی کہتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا آپ تبلیغ کی ضرورت کیسی یعنی ہر کوئی دعوتی گام سے بیزارگی جتاتا ہے سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم دعوتی محنت چھوڑ دو گے تو وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤں گی واقیتاً ایسے ہی ہوا تفسیر حدیث فقہ سب کچھ پڑھتے ہیں مگر دعوتی کام کے اقدا کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور حل کرنا تو دور کی بات ہے دعوے دار تو اس بات کہیں کہ قرآن مجید کی ہدایت ساری انسانیت کے لئے قیامت تک کے لئے ہے مگر بدنصیبی اور لاپروائی سے دعوتی محنت سے متعلق تقریباً ایک تیہائی قرآن سے مو موڑ لیا اور عملاً فتوہ دے دیا کہ اس ایک تیہائی قرآن کے مخاطب صرف صحابہ تھے ہم اس کے مخاطب اور مکلف نہیں اس لئے دعوتی تبلیغ کی میں عمومی محنت ہمارا کام نہیں ہاں اگر کوئی کر لے تو مستحف سے زیادہ اس کا درجہ نہیں مسئلہ بعض قرآنی آیات کے ناسخ اور منسخ ہونے کو ظاہر کیا گیا اور ان کے احکامات بھی بیان کیے گئے اسی طرح حادث نبویہ کے ناسخ اور منسخ ہونے کا بھی ذکر کیا گیا مگر دعوت تبلیغ سے متعلق کوئی چیز منسخ نہیں ہوئی اور اس کے لئے خروج ہجرت اور نسرت سے متعلق آیات اور ان پر عمل کرنے کا حکم تواتر کے ساتھ جھونکتوں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا اس لئے کہ دعوتی محنت میں حیات انسانی پنہاں ہیں اور جو چیز سبب حیات ہو بلا اسے منسخ کیسے کیا جاتا یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم لما یحییكم اے ایمان والو اللہ رسول کی پکار پر لبیک کہو اسی میں تمہاری زندگی ہے انسانوں کے مردہ قلوب کو شفا اور حیات میسر ہوتی ہے تو صرف دعوت اللہ سے اور جو دعوت اور تبلیغ انسانی قلوب کی شفا کے لئے اکسیر کا کام کرتی ہو اسے مبا اور مستحب کا درجہ دینا اس نعمت عزمہ کی سراسر ناقدری اور حق تلفی کے علاوہ اور کیا ہے دراصل اس دعوتی کام کے مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے میں اہل علم حضرات نے سراپا تساہل اور تقاصل سے کام لیا جس کی وجہ سے عوامات تذبذب کا شکار ہے دعوتی کام میں حصے نہیں لیتے صحیح فرمایا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کہ چھوٹے درجے کے اہل علم کی رسائی صرف روایت کی حد تک ہی ہوتی ہے اور اونچھے درجے کے علمہ کی رسائی روایت سے اوپر درائیت تک پہنچ جاتی ہے طبیع علماء کبار امت مسلمہ کی دینی زبوحالی کے پیش نظر جس طرح غیر منسوس نظامی تعلیم درس نظامی کی حامی بھری اور اس کے نفاظ پر نسلوں کو کھپا دیا اسی طرح دعوتی نظام کو بھی برداشت کر لیتے اور اسی تندہی کے ساتھ جس طرح درس نظامی کو رائچ کیا تبلیغی کام بھی اپنا لیتے اپنے مدارس میں طلبہ کو دعوتی کام پر اُبھارتے اور عوام کو بھی فتوے دے کر تبلیغ میں جانے کی ترغیب اور ترہیب دیتے اور وارثان نبوی ہونے کا حق ادا کرتے الحمدللہ بڑی تعداد میں علماء کرام کی نکلنے کا رواج قائم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مزید توفیق اتا فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو دعوتی کام پر کھڑا فرمائے اور مسلمانوں کو بیجا قید و بند سر یہ حائی مرحمت فرمائے آمین 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 وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمين